بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرٹوڈنٹس کیسے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے جو ہم ایک پی پی سی کے اسائنمنٹس وغیر ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کے حوالے سے جو پاس پیپر کچھ پروزیشنز ہیں جو بہت امپورٹڈ ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں آج اسی حوالے سے ہم نے ایک لیکچر رکھا ہے ہمارا آج کا جو پی پی سی کے اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شایان این شیراز شیراز آرمڈ with sticks entered in the house of کمال situated in street number 10 آف سمن آباد لاہور where شاہان outrage modesty of wife of کمال beside the inflicted stick blows on head and leg of کمال causing hurts so which kind of sections of پی پی سی can invoked against شایان and شیراز اب یہاں پر سب سے جو پہلی چیز ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے کہ شایان and شیراز it means کہ ایک joint liability offense ہے دو لوگ ہیں اور جہاں پر بھی کوئی جورم دو یا دو سے زیادہ لوگ commit کرتے ہیں اور common intention کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر section 34 لگ جائے گا joint liability کے حوالے سے جو دونوں کو equally liable کرتا ہے چاہے ان کے ایکٹ اگر different بھی ہوں گے تو آپ ان کو ایک سیم اس میں وہ کر سکتے ہیں تو پہلی چیز اس میں section 34 کے ساتھ آئے گی جس میں armed with sticks entered into the house of kamal situated in street number 10 اور اس کے بعد شایان outrage modacity of wife of kamal اب شایان نے کیا کیا outrage the modacity کی ہے outrage the modacity جو ہمارے پاس پی پی سی کے اندر موجود ہے اس میں آپ آج ہیں three five four کی طرف آپ آج ہیں outrage the modacity of a woman اس میں basically دو sections ہے اکثر جو اس میں confusion آجاتا ہے وہ three fifty four اور three fifty four a کے درمیان آجاتا ہے جو three fifty four a ہے وہ ایک انتہائی serious offense ہے جو کے بعد میں insert کیا گیا تھا اور جو three fifty four ہے وہ ایک bailable offensive انگریڈینٹس کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو three fifty four وہ تو ایک non bailable cognizable اور اس کی تو سزا بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں basically کیا ہے اس میں ہے کسی کے بھی جو ہے وہ stripping کی بات اس میں آجاتی ہے یہاں پر کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو three fifty four a لاغو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی female کے لباس کو اتارنا اور اس کو public place پہ جا کے expose کرنا اگر یہ ہوگا تو three fifty four a ہوگا بٹ یہاں پر صرف out raging the modesty کی بات ہو رہی ہے تو out raging the modesty three fifty four assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty whoever assaults or uses force to any women intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to two years or with final billboard تو دو سال three fifty four میں اس کی سزا ہے اگر کوئی out rage out raging میں یہاں پر کیا ہے کہ کسی کا کوئی اوپٹا وغیرہ اتار دینا یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا یا اس طرح کی کرنا وہ اس میں out raging میں آ جائے گا اور یہ جو section three fifty four ہے ایک آپ کیس لا لکھ لیں نائنٹی نائنٹی سکس ایم ایل ڈی ایٹ سیون ایٹ نائنٹی نائنٹی سکس ایم ایل ڈی پیج ایٹ سیون ایٹ this section deals with minor cases of indecent expression of gesture like touching our female in a late and indecent manner یہ minor cases ہیں جو یہاں پر بھی ہے کہ اس نے out raging the modesty کیا کوئی اس میں زیادہ وہ نہیں لکھا گیا تو یہ out raging the modesty ہے اس کیس میں یہ minor ہے which will fall in the ambit of three fifty four کیونکہ یہاں پر جو میں نے آپ کو three three fifty four a کے elements بتایا ہیں وہ available نہیں ہے اب next کہیں پر اگر آپ سے پوچھا بھی جائے three fifty four کے حوالے سے three fifty four a جو ہے وہ ہے stripping جو three fifty four a کے گھرم بات کرے stripping a woman out of her clothes whoever assaults or uses criminal force to any woman to strip her off and in that condition exposes her to the public view تو جو کسی عورت کو کپڑے اتارنے بے مجبور کرے اور صرف کپڑے اتارنہ نہیں کپڑے اتار کر اس کو public میں same position پر لے کر آئے اسی without dress جیسے وہ مختنارہ مائی والا کیس اگر آپ کو یہاں دو تو ایک پاکستان میں وہ تو اس کے بعد یہ amendment وغیر آئی تھی تو اس صورت میں اس کے سزا life اور جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے death sentence بھی ہو سکتی ہے اور وہ fine بھی ہو سکتا ہے بٹ وہ ایک extreme case ہے three fifty four if we talk about the outraging the modesty تو پاکستان پینل کوڈ میں three fifty four اور three fifty four are two different sections three fifty four deals with the minor minor instance of the outraging the modesty جس میں کس کے بعد کو indecent words use کرنا اس کا کوٹ پٹہ وغیرہ اتارنا تو وہ اس میں fall کرے گا اور اگر کوئی اس سے ایک step آگے جاتا ہے ایک سے اپنی اس سے زیادہ means کہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو public پر اگر کوئی expose کرے گا تو پھر وہ three fifty four a میں جائے گا جو ہماری یہاں کی proposition ہے اس کے اندر simply outraging the modesty کا ذکر ہے جو three fifty five three five four میں fall کرے گا سیکنڈ اس میں ہے کہ ویر شایان outraging the modesty of the woman of kamal wife beside he inflicted stick blows on head and legs of kamal causing hurt اب یہاں پہ stick blows ہیں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس نے اس کو جو ہے وہ stick سماری ہیں اس کے سر کے اوپر اور اس کی ٹانگوں کے اوپر اب جب بات کرتے ہم stick key stick سر کے اوپر بھی ہے اور ٹانگوں کے اوپر بھی ہے definitely جب بھی کوئی hurt آپ کا on the upper body آئے گا تو وہ آپ کا شجہ میں fall کرے گا اور جو lower body میں ہوگا وہ آپ کا آئے گا جرہ میں یہاں پر جو سب سے main جو آپ کا section practice میں چلتا ہے وہ ہے three three seven a d and f ایک بہت پریکٹس میں common section اے ڈی اے یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو پہلے بھی کئی بھر بتایا ایک بھر میں بتا دیتا ہوں کہ three three seven hurt کے ساتھ deal کرتا ہے three three seven hurt کی جنرل جو آپ کی شجہ کی جنرل definition ہے three three seven a شجہ کی punishments ہیں یہ a doesn't mean کہ particular a ہی لگ جائے گا a کے اندر a1 ہے a2 ہے a3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی کئی بھر بتایا ہے کہ ایک sequence کے ساتھ a کی جو شدت جیسے جیسے بڑھتی ہے اس طرح کا وہ a1 two three four five six ہے a1 شجہ خفیفہ ہے اس کے بعد شجہ خفیفہ کے بعد جو ہے وہ مدیہ ہے پھر حشیمہ ہے پھر منقل ہے پھر آئیمہ ہے اور پھر دمیغہ ہے a6 تک ایک بعد b جو ہے ہمیں جرہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ جرہ کیا ہے دو قسمیں بتا دیتا ہے c ہمیں بتاتا ہے کہ جائفہ اور غیر جائفہ اور ڈی جائفہ کی سزا بتا دیتا ہے e اس کی پھر آگے غیر جائفہ کی طریفیں کرتا ہے اور f غیر جائفہ کی سزائیں بتاتا ہے sequence آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا یہ a ڈی f سے آپ یاد رکھیں گے آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ یاد رہے گا تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جو stick blows ہیں وہ اس کے head کے اوپر بھی ہیں اور head کے علاوہ leg کے اوپر ہے تو کیونکہ head اور leg ہے یہاں پر ڈی نہیں ہے جو آپ کا ڈی ہے وہ جرہ جائفہ آئے گا جرہ جائفہ ہوتا ہے جو آپ کے نرم حصے کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر head involved نہیں ہوتی تو یہاں پر لگے گا a اور f 337 a لگے گا جو اس نے hurt لگایا اس کے head کے اوپر اور 337 f attract کرے گا جرہ غیر جائفہ کے حوالے سے فردہ ہم اس میں یہ explain کریں گے کیونکہ یہاں پر intensity of the blows has not been mentioned which means کہ ہم اس کو فردہ classify نہیں کر سکتے کہ یہ a کے اندر کون سی چیز ہے اور یہ جو ہے وہ f کے اندر کون سی چیز ہے اس کے لیے پھر ہم اس کو explain کر دیں گے وہاں پہ exam کے اندر کہ کیونکہ a کی فردہ six categories ہیں depending upon which category in which category جو آپ کا شجہ ہے وہ فال کرتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ bone کے ساتھ exposure کے ساتھ involved ہے اگر جو سر کا زخم minor ہے جس میں bone exposed نہیں ہوتی تو خفیفہ ہے اگر bone exposed ہوتی ہے ہم اس کو اس question کے اندر basically کیونکہ اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے اور کیونکہ اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے اس لیے ہم نے شجہ a جو ہے اس کی a one to six and جرہ غیر جائفہ ڈی آسری f one to six چھے چھے اس کو بتائیں گے ساری کی ساری کیونکہ ہم نے اس کو بتانا کیا یہ چھے چھے categories ہیں but as it has not been mentioned in this تو یہ depend کرے گا upon the medical certificate medical legal certificate جو آپ کہے گے mlc جو ریپورٹ ہوگی it will define کہ یہ شجہ میں کہاں پہ فال کرے گا اور یہ غیر جائفہ میں کہاں پہ فال کرے گا but initially جب ان کے اوپر چارج فریم کیا جائے گا تو 354 اس کے بعد 337 a and f and 34 کیونکہ دونوں کٹھے آئے تھے common intention تھا تو یہ اس کا basically question بنے گا جس میں آپ نے actually شجہ اور جرائے غیر جائفہ ان کو آپ نے explain کرنا ہوگا اور ساتھ آپ نے 354 اس کو explain کرنا ہوگا سلائیٹ ٹیچ دینے کہ یہ جی minor case ہے اس کے اندر 354 a attract نہیں کرے گا کیونکہ ایسی کوئی بات اس کے اندر کی نہیں گی اور کیونکہ دونوں کٹھے آئے ہیں تو یہ common intention کا case ہے تو یہ complete اس کی outline بن جائے گی basically آپ نے hurt اور 354 کو مکمل explain اس کے اندر کر دینا یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ پہلا assignment تھا اب یہ آجاتے ہیں ہمارے اس کی طرف second assignment کی طرف یہاں پہ کوئی question تو نہیں ہے نا first assignment کا first assignment almost میں نے ساری آپ کو points بتا دی ہیں تو ابھی second assignment کی طرف آتے ہیں second assignment ہے جب آپ ہمارا کہ a is given grave and sudden provocation by c a fires at c as a result of this provocation a didn't intended to have knowledge that this act likely to to kill c who was out of c's sight a kills c under which category of katal is fall describe your answer with valid argument اب یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ a is given grave and sudden provocation by c a fires at c as a result of provocation a didn't intend to have knowledge that this act is likely to kill c who was out of c's sight اب اے پرووکیٹ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے جو ہے نا وہ c پرووکیٹ کرتا ہے اے کو اور اے اس کے بدلے میں ایک خائر کرتا ہے جو c کو لگتا اور c مر چاہتا ہے اب جہاں تک ہم بات کلتے ہیں culpable homicide اور culpable homicide میں جو سب سے جو جس کو first degree murder کہا جاتا ہے جو murder کے ہم اگر بات کرتے ہیں تو وہ element یہاں پر missing ہے کہ element جو murder کا first element ہوتا ہے کہ کوئی بندہ motive کے ساتھ پہلے motive ہو motive کے بعد اس کی intention ہو اور intention کے بعد وہ ایکٹس ریا کرتے ہوئے کسی بندے کو kill کر دے یہاں پہ جو sudden provocation basically آگئی ہے sudden provocation main fact میرے پاس بھی case لانی ہے میں آپ کو share کر دیتا ہوں سپریم کورٹ کی judgment آئی تھی اور sudden provocation کو mitigating circumstances میں ڈالا گیا تھا کہ کیونکہ sudden provocate جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو main element of the murder ہے جو first degree murder ہے جو آپ اس کو murder کے لیے اگر آپ responsible ٹھہرانا چاہتے ہیں تو اس میں جو ایک intention کا ہونا ضروری ہے ایک motive ایک intention ایک pre planned آپ کا جو ہے وہ اس کا object کا ہونا ضروری کیونکہ وہ missing ہے لہٰذا اس شخص کو جو under sudden provocation ہوتا ہے آپ first degree murder کا responsible قرار نہیں دے سکتے بٹ مرڈر کیونکہ یہ ہوا ہے یہاں پہ meeting getting circumstances میں چلا جائے گا کیونکہ ایک چیز ہم نے سمپل وہاں پر اگر آپ کو یاد ہم نے general exception بھی پڑھا سارا کچھ پڑھا کہ وہاں پر بھی تھا کہ کسی کی جان اگر مجبوری بھی میں بھی لی جائے گی تو آپ ایک راہے تام ایک راہے کیونکہ یہ خطا بھی نہیں ہے اس کا ارادہ تو تھا اس نے گولی تو ماری ہے تو یہاں پر جو چیز فعل کرے گی وہ mitigating circumstances کا لفظ آئے گا 302 ویسے یہاں بھی ایک wrong practice of the court چل رہی ہے ہمارے ہاں کہ جب کسی کو mitigating circumstances میں لے کر جانا ہو 302c میں لے کر چلے جاتے ہیں اور کسی شخص کو جس نے کوئی ڈنڈے وغیرہ سے کسی کو مارا ہو یا کوئی ڈن پرووکیٹ ہو کے مارا ہو تو 302c میں جا کے اس کو death sentence کے بجائے life imprisonment دے دی جاتی جو کہ total wrong practice of the court ہے in fact تو جب ہم 302c کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ویر کے ساتھ is not applicable تو وہاں پہ 306 کو ساتھ ملا کے پڑھ کے وہ کہتا جی آپ اس کو سزا دے دیں گے اس کے اندر تو وہ ایک الگ بحث سے ہم 302 میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے اس کیس میں جو ہماری یہ proposition ہے اس میں simple اس کو mitigating circumstances میں رکھتے ہوئے اس کی جو severity of the punishment ہے اس کو کم کیا جائے گا otherwise اس کو مرڈر کی punishment جو culpable homicide ہے یہ اس نے commit کیا ہے اس کو culpable homicide کی جو punishment ہے وہ دی جائے گی پھر ایک جو last کل بھی ہم نے question ایک ایٹی اے کا discuss کیا تھا کہ ایسے کون سے elements ہیں جو آپ کے ایک normal act کو ایٹی اے میں convert کر دیتے ہیں ایک terrorism activity میں convert کر دیتے ہیں especially murder کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو میں نے آپ کو کل بھی clear کیا تھا کہ اگر murder in case آپ کا ایک simple murder ہے جس میں آپ کی personal enmity موجود ہے آپ کے پاس motive موجود ہے to kill someone آپ جاتے ہیں آپ اس کو kill کر دیتے ہیں تو personal enmity کی بنیاد پر کسی شخص کو kill کر دینا کسی شخص کو personal enmity کی بنیاد پر جا کے مار دینا یہ ایک compoundable offense ہے تین سو دو میں فال کرے گا ایک private offensive but on the other side you have no enmity with that person you have no relation with that person just to spread your terror آپ جا کر کسی بندے کو ایک single cuttle بھی کرتے آپ دس قتل دشمنی کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ compounded ہیں بالے but if you commit a single murder just to spread the terror it falls in the ambit of the terrorism activity اس میں سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو شاروخ قتل case والی دی تھی شاید قتل اور شاروخ جتو ہی والے جو معاملہ تھا میں نے آپ کو اس کی بھی example دی تھی کہ جب اس میں یہ element آیا کہ they had no personal enmity the only purpose behind that murder was to spread terror کبھی تم نے یہ ایسا کیا کیوں تو at the same time اس تین سو دو کو جو کہ already compound ہو چکا تھا اس کو اٹھا کر anti-terrorism کی activity میں ڈال دیا گیا ہے now the question arises کہ کیا کوئی private enemy ڈی کا case can be tried under 80 it depends it depends کیا ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور آپ اس کو public place کو اوپر جا کر اگر اپنا بدلہ لیتے ہیں تو public place کسی کو مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بدلہ لینا الگ مطلب ہوتا ہے اور اپنی جو دہشت پھیلانا وہ الگ مطلب ہوتا ہے definitely جب آپ چاہے آپ کے ذاتی دشمنی ہے but even then آپ اس ذاتی دشمنی والے بندے کو جا کر وہاں پہ اور پھر depend کرتا ہے نا کہ وہاں پہ what was your way of murder اس کے اندر کیا آپ کی شدت کیا تھی ایک گولی مارتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے اور وہاں پر آپ دس گولیاں مارتے ہیں آپ یہ گرد فائرنگ کرتے ہیں آپ عوام کو خوف زیادہ خوف زیادہ کرنے کے لیے آپ جناب وہاں آئی فائرنگ بھی کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں اس کو کیا کریں گے اس پرائیویٹ آفینس کو جو ہم نے ایک question تھا کہ what elements convert your what elements change the private murder into an into terrorist activity تو وہ اس کو terrorist activity کے اندر جو ہے آپ کا یہ شدت پسندی کا جو process ہے وہ اس کو convert کر دے گا terrorist activity کے اندر یہ ہماری جو ہے وہ previous جو کچھ شیئر کی ہوئی تھی ڈیلی بیس پہ ابھی ہم جو ایک season نے start کی ہوئی اپنی preparation کے حوالے سے کوئی اور فتح اگر کسی قسم کے کوئی question ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں میں آپ کو ابھی وہ discuss کر دیتا ہوں تاکہ further پھر آگے ان کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے کوئی اور چیز کوئی question آپ لوگوں کی طرف سے ہے کوئی question question والیکم السلام ہاں اس کی punishment اس کی punishment ہم لکھیں گے اس میں case lab میں آپ کو case lab mention کر دوں گا جو mitigating circumstances کے حوالے سے جو سپرمین کوڑ کا case لائے sudden provocation کے حوالے سے particularly اس میں sudden provocation کا ذکر ہے اس میں یہ سارا کچھ ہے میں ہم تھوڑی دیر میں سرشوٹ کر کے نا وہ sudden provocation کا جو case ہے میں آپ کے ساتھ sudden provocation کا case شیئر کروں گا اس میں بیسیکلی یہ question complete ہی تب ہوگا پرووکیشن کا کہ جب آپ سپرمین کورٹ ججمنٹ کو اس میں ذکر کریں گے اس میں تمام facts اور تمام حالات لکھے ہوئے کہ کس وقت sudden provocation کا جو فائدہ ہے وہ ایک افینڈر کو دیا جا سکتا ہے وہاں پر ایک وہ انفیکٹ کو case کچھ اس طرح کا ہوا تھا کہ اس میں ایک جو لڑکا ہے اس کے سامنے اس کی والدہ کی جو ہے وہ موڈیسٹی کو اوٹریج کیا گیا تھا تو یہ وہ element تھا کہ جس کی وجہ سے وہ sudden پرووکیٹ ہوا اور اس نے اس شخص کو جو ہے وہ جان سے مار دیا تو پھر سپریم کورٹ نے مہا پر اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ اگر suddenly پرووکیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کو مارتا ہے تو اس کے ساتھ آپ mitigating circumstances کے طور پر اس کو less severe punishment دی جائے گی اس کو death sentence نہیں دی جائے گی life imprisonment اس کو دی گئی تھی جو علیکم سلام پوچھیں پوچھیں بیٹا پوچھ لیں ہمیں اب دوبار آپ کو بتا دے تو کل کا جو ہمارا وہ جو ایک proposition تھا وہ civil کے حوالے سے سی پی سی کے حوالے سے تھا بیسے گلی وہ infect جو ہے وہ territory jurisdiction کے حوالے سے تھا اور 710 کے حوالے سے تھا اس پہ میں نے ایک proposition دی تھی کہ ماں اور بیٹا ہیں اور ان کے درمیان ایک suit file ہونا ہے partition کا جو ایک property جو ان کو وراست میں ملی اور ابھی وہ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں پاک پتن میں property جو ہے وہ situated ہے اور بیٹا جو ہے اس کی جو رہائش ہے وہ ملتان میں اور بیٹا ملتان میں مقدمہ file کر دیتا ہے اور ماں اس کے اوپر جا کے وہاں پر 710 دے دیتی ہے کہ جناب یہ تو پاک پتن کا case ہے یہاں پہ fall نہیں کرتا تو court آپ کو جو 710 ہے وہاں سے وہ reject کر دیتا ہے اور order pass کر دیتا ہے تو یہ ہمارا کل کا جو وہ question تھا کہ صورت میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو اس میں میں نے آپ کو clear cut بتایا تھا کیونکہ پہلی بات ہے territorial jurisdiction کی تو no doubt section 16 سے لے کے جب ہم 21 تک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو territorial jurisdiction ہوتی ہے وہ جہاں پر properties located situated actually یہ جو suit تھا یہ file کیا جانا چاہیے تھا پاک پتن میں where the property was actually located but یہ وہاں پر تو file نہیں کیے گا یہ file کیے گا ملتان میں ملتان میں jurisdiction تو بنتی نہیں تھی جب jurisdiction نہیں بنتی تھی تو opposite party نے بالکل exact جو اس کو کرنا چاہیے تھا جب ہم section 21 پڑھتے ہیں سی پی سی کا کہ جو jurisdiction کی جو plea must be raised at the earliest stage تو اس نے وہاں پر جا کر 710 دے دی کہ جناب یہ آپ کی jurisdiction نہیں بنتی لہٰذا یہ suit کو return کر دیا جائے اب question یہاں پہ یہ ہے actual جو ہمارا main focus ہے وہ یہ ہے کہ 710 rejection آپ کا return of plant اگر accept ہوگا تو remedy کیا ہوگی اور اگر reject ہوگا تو remedy کیا ہو جائے گی in this case 710 was accepted by the court جب 710 accept ہو جائے گی تو آپ revision file کریں گے اور اگر جب 710 reject ہو جاتی ہے تو آپ appeal file کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس available remedy revision کی صورت میں ہے section 115 cpc کے تحت ہم revision file کریں گے against the acceptance sorry against آپ کا جو 710 reject ہو ہے تو against the rejection against the return آپ کا جو آپ نے درخواست دی تھی اور اس کو reject کر دیا کوٹ نے 710 آپ کی reject کر دی تو 710 کی rejection کے خلاف جو available remedy ہے وہ 115 revision کی صورت میں ہے آپ civil revision اس کے اوپر file کریں گے اور وہاں پر جا کر court کو آپ اپنا جو ہے وہ grievances اس میں وہ share کریں گے کہ جناب یہ جو اس کا accept ہونا وہ ایک علت ہے میری نظر سے پھر ایک case لا گزرا high court پنجاب کا infect ہونا یہ چاہیے کہ جو یہ 710 ہے بیسے کے لیے ایک summary procedure کی صورت میں move کرنی چاہیے لیکن وہاں پر اس judgment کے اندر پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جناب جب کوئی 710 بھی آئے گی تو court issue frame کرے گا merits کو دیکھے گا اور merits کو دیکھنے کے بعد اس کا decision کیا جائے گا تو یہ judgment اس کو تھوڑا سا اور critical length ہی کرے otherwise جب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو پورا focus ہے ہمارے ملک کے اندر cpc کے جو recent amendments ہیں جن کا basic object کیا ہے ان کا basic object یہ ہے کہ آپ کا جو civil procedure اس کو expedite کیا جائے اور اس میں ایک quickness لائی جائے اس لیے administrative courts اور trial courts کو الگ کر دینا اور pre trial courts کو الگ کر دینا اور یہ ساری amendments وغیرہ لائی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک system چل رہا ہے ایک lengthy civil litigation کا اس کو stop کر کے اس کو ایک expedite procedure میں convert کیا جائے تو یہ چیزیں ابھی آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی judgment تھی نہیں بیٹا appeal نہیں ہوگا revision ہوگا one one five ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کا seven ten reject ہوتا ہے ہاں تو پھر آپ revision میں جائیں گے under section one one five cpc آپ کا revision ہوگا تو appeal against order 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 جب appeal against order میں جائیں گے تو one zero four میں آپ جائیں گے اگر order کے خلاف جب بھی ہم appeal میں جاتے ہیں تو one zero four میں جاتے باٹی یہاں پہ revision میں جائیں گے اور revision کے لیے ہمارے پاس ہوگا one one five cpc اگر ہوتی بیٹا اگر ہوتی نا تو بھی وہ اس نے reject کر دیا تو لہٰذا ہم اس میں جائیں گے the vision یہاں پہ one one five جی بالکو جی بالکو کوئی اور question ہے کسی کا اس حوالے سے بیٹا یہ ابھی ابھی جو جو آپ کی jurisdictions ہیں یہ ساری revise ہوئی ہیں change ہوئی ہیں especially جو ابھی first ابھی جو amendment جو اس وقت کل بھی arguments ہوئے ہیں لاہور ہائی court کے اندر cpc کے حوالے سے جو ایک amendment pass ہوئی ہے twenty twenty one feb کے اندر وہاں پر یہ سارا setup change کر دیا گیا تھا وہاں پر جو ہے وہ آپ کا جو civil judge ہے اس کی jurisdiction کو change کیا گیا district judge کی jurisdiction کو change کیا گیا appeal میں ایک appeal change کر دی گئی district judge کے پاس رکھ دی گئی ایک ہی court کے پاس رکھتی گئی ہے تو وہاں پہ وہ پانچ کروڑ کا figure رکھ کر یہ سارا جو setup تھا پرانا اس کو change کیا گیا ہے تو اس وقت currently آپ one two two weeks اس چیز کو آپ اس لیے سائیڈ پر رکھیں کہ جب تک فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا وہ judgment کی فیڈ ڈیسائیڈ ہونے والی اس کی جو amendments کی فیڈ ہے judgment آنے والی ہے judgment کے بعد ہی فائنلی ہوگا کہ اب current ہمارے ملک میں جو پیکنیری jurisdiction کے حوالے سے کیا نئی limits set کی گئی ہیں تو اس سے پہلے آپ اس چیز کو touch نہیں کریں یہ fifteen to twenty days میں جب یہ clear ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ ابھی جو نئی جو آپ کی procedure ہے پیکنیری jurisdiction کے حوالے سے وہ کیا setup ہو گیا ابھی دیکھیں ایک ہے ریس جوڑی ریس جوڑی کاٹا اور ایک آپ پوچھ رہے ہیں recurring cause of action ریس جوڑی کاٹا جو بیسے کے لیے وہ تو یہ ہے کہ جب same facts same matter جب دوبارہ وہ same cause of action کو repeat کیا جاتا ہے لیکن recurring cause of action میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا جو cause of action تھا پہلے کوئی اور تھا اور ابھی آپ کے پاس ایک fresh cause of action آ گیا اور جب آپ کے پاس fresh cause of action آ جاتا ہے تو it means آپ کا جو ایک condition ہے ریس جوڑی کاٹا کے لیے لازمی وہ اس میں نہیں رہ جاتا تو اگر cause of action ریکر ہوتا ہے دوبارہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک نیا element ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ ریس جوڑی کاٹا کو effect نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر ایک آپ کے پاس fresh cause of action آ چکا ہے تو ریس جوڑی کاٹا اور recurring cause of action میں یہی فرق ہے کہ جب آپ کوئی fresh cause of action آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر آپ دوبارہ جو ہے کوئی بھی suit جو ہے وہ فائل کر سکیں کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس جو ریلیف کلیم ہوگا دیفنیٹلی وہ جو پریویس ریلیف ہو گئی ہے جو پریویس لی آپ اگریوڈ ہوئے تھے اس سے تھوڑا سا چینج ہو گئی ایک ایسی چیز آپ کے پاس آ جائے گی جس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ لوگ کا سٹینڈ آئی ایم پلیس تو سٹینڈ ایڈا کوٹ آ جائے گا تو وہ چیز آپ کے پاس ہو جائے گی موسیقی